ایک اٹھانہ سال کا بچہ فرقہ پرستوں کے ہاتھ شہید ہوا جس کی کیسٹ شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے تھرٹن کیا ہے کہ بھئے ہم ماریں گے ریاست ہے کرناٹک کو یو پی موڈل بنانے کی کوشش چند فرقہ پرست کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے یو پی الگ ہے کرناٹک الگ ہے تو ادمی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ اب تک تمہیں معلوم نہیں دوا کیا دینا بلکے کوئن انجکشن لے ہو بل رہا کوئن نکو بل رہا یہ اندھے کے سامنے ہتھی کو لگ جا کھڑا کر جیسا ہوا کون ہونا انہوں سب بولنا شروع کر رہا لی کل نرگند میں جو ہے ایک اٹھانہ سال کا بچہ فرقہ پرستوں کے ہاتھ شہید ہوا بلکل غریب گھر کا بچہ ہے فورن ڈی جی لائن ڈائڈر پرسا پرڈی کو بات کرنے کے بعد اس پی گدک اور ڈی سی گدک جو ہے نرگند کو جا کے جو ہے فورن تین لوگوں کو گرفتار کیے ہیں اور ابھی بارہ لوگ گرفتار ہونا ہے تین دن پہلے یہ لوگ اوپن لے پوبلک میٹنگ جس کی کیسٹ شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے تھرٹن کیا ہے کہ ہم ماریں گے وہ کیسٹ آنے کے بعد اگر پولیس ان کو گرفتار کرتی تو آج جو ہے وہ بچہ مرتا نہیں تھا ریاست ہے کرناٹک کو یو پی مارڈل بنانے کی کوشش چند فرخہ پرست کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے یو پی الگ ہے کرناٹک الگ ہے حکومت کو چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بومائی کو بدنام کرنے کے واسطے چند فرخہ پرست اسی کے ڈسٹرکٹ میں یہ کام انجام دیا ہے اور میں وہاں لوکل پولیس فورن ایکشن لیا ہے اگر یہ ایکشن کیسٹ کے بعد اگر لیتے تو اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا دوسرا بچہ سیریس ہے ہسپٹل میں ہے یہ جو مراہ فورم دس لاکھ روپے گورنمنٹ اسے کامپنسیشن دے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے اور جتنا مالی نقصان ہوا ہے بلکل غریب عوام ہیں وہاں کی روزانہ کمانا روزانہ کھانا اسی پر ان کی زندگی ہے اور یہ کرنا کے بعد جو ہیں بلکل حالات ان کی بتر ہو گئی ہے میں خود کل جانا چاہتا تھا کیونکہ میں خود کارنٹین میں تھا اس لئے جا نہیں سکا اگر تین چار دن کے اندر گورنمنٹ اگر فیشلہ نہیں لی تو مجھے خود گدک کو جانا پڑیں گا اور ڈی سی ایس پی آفیس کے سامنے جو ہے حق کا مطالبہ کرنا اور اس مظلوموں کو ساتھ دینے کا کام اور پورے اطراف کے انجمنوں سے میری درخواست ہے کہ کبلی کے انجمن دھارواڑ کے انجمن کیونکہ نرگند کے اندر کافی ایک غریب بچہ آئے ان کو فوراں وہاں کی نرگند نرگند کی انجمن کو مالی امداد کریں اور وہاں کے لوگوں کو جو ہیں ہمت افضائی دیں اور مجھے امید ہے کہ لوگ ہمت کے ساتھ جو ہیں اس چیز کا سامنا کریں گے کیونکہ الیکشن جیسے جیسے خریب آتے جاتا وہ ایسے وہ ایسے جو ہے فرقہ پرست طاقت سر اٹھاتے ہیں کل ایک سوامی جی کو سری رنگ پٹن کے بیان دینے کا کالی سامی ایک کوئی ایک سوامی فوراں اسے ارسٹ کیے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے فوراں ان کے پیچھے کون ہے کیا آپ کس وجہ سے ایسا بیان دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ اس کے گہرائے میں جانا ضروری ہے تو اس لئے وہ کالی سوامی کو ارس جو ہے غیصہ جو ہے گنڈا اٹھ کے اندر اسے کم سے کم دو سال کے اندر تک اندر رہے اور اسے زامین نہ ملے اور پولس کی ایک تحقیق ہو اس کے پیچھے کیسے اس بیانات کی وجہ کیا ہے اور جانتا کوئیٹ کا لاک ڈاؤن کا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے نائنٹی پرسٹ اب تک سب کو آکے گیا آئے ہیں یہ تھرڑ میں جو ہے تین دن چار دن پانس دن خود چیف فینسٹر بھی جو ہے کوئیٹ کا شکار ہوا اب ہم بھی سب اس کے اندر یہ دو اوقت ہوا ویکسین لینے کے بعد بھی ہوا ہے اب انہوں بولتے ہیں ویکسین لینے کے بعد ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ بیماری جو ہے ہاتے آتے خود بخود تھنڈی ہو گئی ہے یہ تیسرے وقت چاہترے وقت جو ہے جیسے جیسے یہ کوئیٹ بڑھتے جاتا ویسے ویسے اس کے اندر اثر بھی جو ہے کم ہوتے جاتا تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے فوراں یہ لاک ڈاؤن ہٹائے اور ہفتہ اتوار جو دو دن بے پار کا رہتا اس دن اس لائک ڈاؤن کر رہے ہیں حد میں ہم بھکیاں مر جا رہے ہیں باربر شاپ واشنگ لینڈریز اور پیٹری شاپس سٹریٹ وینڈرز یہ روزانہ کمانا روزانہ کھانا تو میں ایک دب ان کو لائک ڈاؤن کر بلے تو انہوں نے کھیں گے کیا یہ تو تمہیں کامپنسیشن نہیں دے رہے ہیں حکومت کے تمہارے ہاتھ سے پچھلے بار ہوا سٹھ مریس والیاں کو اب تک دیئے نہیں اب یہ کانسٹینسینسیاں کو پانچ پانچے شامپل کر کچھن کو تمہیں دے رہی ہیں یہ جو ہے بلکل گورنمنٹ کی نائنصافی ہے حکومت سے میری اپیل ہے کہ فوراں لاک ڈاؤن کو ہٹا ہے اور جتنا ایک دن لاک ڈاؤن کیے تھے اس کا کامپنسیشن جو ہے اسمبلی ایریا کے اندر کا ایک کمٹی بنا کے ایک سال پہلے بولیاتا ہوں لوکل کمٹی بناو پورے لوگوں کو اس میں انوال کرو کرے نہیں ہو تو آج جو ہے دوبارہ میں اپیل کرتا ہوں کہ فوراں ان کو کامپنسیشن دینے کا کام کریں اور یہ مت سمجھے گورنمنٹ کہ بھے کورونا ہے کوئی احتجاج کے واسے رستے پر نہیں اترتے بھول جب ادمی مرنے تیار ہو جاتا انہیں رستے پر اترنا ضرور پردتی اسے تو اسے ادمی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤں فوراں جو ہے اکیس تاریخ کو میٹنگ ہے ایکسپرٹ کمٹی بھی بول دیں ڈاکٹرز بھی ڈیوائیڈڈ ہے ایوروپین کنٹریز بھی جو ہے واپس لی لیا انہوں انہوں اس خود ڈیکلیر کر دیں یہ ایک پینڈمک ہے فلو کے سرکا یہ آتی جاتی اس کے اوپر ہماراپ کوئی بھی رسٹرکشن نہیں ہے جب ایوروپین کنٹریز اور خود ڈبلیو ایچو کا بھی بیان آیا آج انہوں بھی ایکسپٹ کیے تو یہاں پر بھی لوکل کو چاہیے تمہارے پاس دوا بھی نہیں اب تک تمہیں معلوم نہیں دوا کیا دینا بلکی کون ٹی وی کی دوا دے ہو بول رہا کون نکو بول رہا کون انجکشن لے ہو بول رہا کون نکو بول رہا یہ اندھے کے سامنے ہتھی کو لگ جا کھڑا کرے جیسا ہوا کوئی ڈا جا کو تو اس لیے جو ہے گورنمنٹ ایک کانکریٹ کون ہونا انہوں سب بولنا شروع کر دا لی اس کے بجائے گورنمنٹ سے جو ہے ایک authentic spokesman جو well-earned ہو جس کو کچھ نہ کچھ کوئیٹ کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بیماری کیا ہے کرنا کیا ہے بلکی تو یہ کام جو ہے گورنمنٹ کریں گی کرنا بلکی جو ہے گورنمنٹ سے آج ہی جانا گزارش کرتا ہے